ہیلو دوستوں آپ کا سواگت آپ کے چینل ٹی ٹی پلینگ الیون میں جب ہم بات کرنے والا ہوں بوشٹر ریڈ سوکس اس ایٹلانٹا بریوس بیسپول میچ کے بارے میں تو دوستوں اس میچ کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کے لئے کس پر کوپک کرنا ہے کس پر کوڈروپ کرنا ہے میں بات کروں گا ڈریم ٹیم کے بارے میں اور جو فائنل ٹیم ہوگی آپ کو ٹیلیگرام پر مل جائے گی لنک ان ڈیسکرپشن آگی ہمارے سے ٹیلیگرام پر جوڑ جائیے تو دوستوں میں آپ کو بتانے والا دوں جو فیلال میچ چل رہے ہو دوستوں ایم ایل بی سپرنگ ٹریننگ میچ چل رہے دوستوں فیلال جو میچ چل رہے ہو وہ ٹریننگ میچ چل رہے ہیں تو اسی کارڈ دوستوں آپ کو ان میچوں میں کافی کم پیسہ انویسٹیمنٹ کر کے چلنا ہے دوستوں آپ اسکیپ بھی کر کے چل سکتے ہیں اور آپ بولنے گے کی جو مین میچ چل رہے ہو کب سے سٹارٹ ہوں گے تو دوستوں ساتھ اپریل سے مین میچ چل رہے ہو جائیں گے لیکن دوستوں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو انویسٹیمنٹ ہوگی آپ کو بیس تھاریکے بعد اچھ اچھے سے کر کے چلنی ہے یعنی کیا یہ تو دوستوں ابھی تب تک میچ کو سکیپ کر دینا ہے دوست آپ کو کافی لیف انویسٹیمنٹ کر کے چلنا ہوتا ہے تو دوستوں اس میسٹی جو ڈریم ٹیم ہے وہ میں بنا چکا ہوں جو اس تو اسی وڈ میں آپ کو دینے والا ہوں ڈریم ٹیم دوست سے پہلے میری محنت لے لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر دینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جو کر لینا تو دوستوں میں آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کومنٹرین میں کونسی ہو فیلٹر کونسی فیلٹر کونسی پیچر کونسی کچھر تو دوستوں ان سبی کے بارے میں ہم اسی وڈ میں ڈسکسن کرنے والے ہیں تو دوست میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو جیسے چیزیسے ٹیم میں دکھے سے ٹیم نہیں ہوئی میں نے آپ کو جیسے بتا کہ تریننگ میں چل رہے ہیں تو تریننگ میں چل رہے ہیں ہر پلیر کو پلیقا موقع ملے گا یعنی کی دوستو جن کو پلیقا موقع ملچکا ہے جو ستو پلیر رہ چکے ان کو پلیقا موقع ملے گا دوستو آج جو بندے پلیق کرنے والے ہو سکتا ہے ان کو نیسٹ میں چاپلے کا موقع نہ ملے اور دوستو جو جن کو میں نے سیلیکٹ کیا وہ تو پیچھلے میچ پلے کر چکے ہیں یعنی دوستو نیو پلے گو پلے کا موقع دیا جا سکتا ہے ہم سٹارٹ کریں گے اور فیلڈر سیکسن سے دوستو برادلی بلہ دوستو لاشٹ میچ پلے آپ پر سوپر افل اپ ہوئے لیکن اس سے جو پیچھلے میچ رہا وہاں پر انہیں کافی اچھا کاسا پرفورمس دکھایا ہے وہاں پر انہیں ایک ہومن کو لگا دیا دوستو برادلی آپ کی ٹیم کے لئے کافی اچھا ہی ہو سکتی ہے تو دوستو برادلی آپ کی ٹیم کے لئے ایک ایوریس تو کنفرم ہو سکتی ہے جو لاشٹ میچ رہا وہاں پر سوپر فلوپ ہوئے اور دوستو آج کا جو میچ رہاں پر کھیلنے کے بھی کافی کم ہے چانچ سنس کے ہونے والے ہیں دوران دوران دوستو ایک ایوریس تو چوز رہے گی لاشٹ میچ رہے نہیں کیا دوستو اس سے بھی لینچ پلے کا موقع نہیں ملا دوستو یہاں پہ ان کو ایجا سفٹیوٹ کے لئے بولایا گیا ہے اس سمیچ ان کو پلے کا موقع ملا اور وہاں پر انہیں دو سنگل ہو کمپلیٹ کیا ایک بھی اس کو سٹول لگیا ان کی دوستو ان کا جو پرفورمنس رہا وہ کافی اچھا خاص رہا اور یہاں آپ کی ٹیم کے لئے چوز بھی کافی اچھکاسی ہو سکتی ہے تو آپ انہیں مٹے میں کنفرم پک کر کے چلنے والے ہیں تو دوستو اب بات دیکھ لیجی انفلٹر دوستو انفلٹر دیکھ لیجی ایل بیس دوستو کافی ایکسپیرینس اور کافی اچھکاسی پلے رہے ہیں ایل بیس کا پرفورمنس دیکھئے جو لاسٹم میں اچھ رہا وہاں پر انہیں ایک ڈولو کمپلیٹ کیا ایک ہومرن کو لگا دیا ایک رن بیٹنگ کر دیا ایک رن کا سکور بنا دیا یعنی کہ کافی اچھا کاسا انہوں نے پرفورمنس کر کے دکھایا ہے اور یہاں آپ کی ٹیم کے لئے چوز بھی کافی بڑی ہونے والی ہیں میں انہوں نے ہنڈر پرشنٹ پک کر کے چلنے والا ہوں اور ایل بیس دوستو ایک کافی اچھا رہ سکتے اس سے پیسلے میں ان کو پلے کا موقع ملا ہے جب انہوں نے ایک رن بیٹنگ اور ایک ہیٹ کو لگا ہے اس سے پیسلے میں ان کو پلے کا موقع نہیں ملا اور دوستو ہو سکتا ہے کہ آج کا جمعہ چھو وہاں پر ان کو پلے کا موقع نہ ملے تو دوستو اب دیکھ لیسے فیزر گلیڈ فیزر گلیڈ کا پرفورمانس تو ان کو لگات� décis play کا موقع نہیں ملا دوستو اس سے پیسلے میں ان کو پلے کا موقع پر ملا ہے اس سے پیسلے میں ان کو پلے کا موقع نہیں ملا یہاں لیکے ساپٹیوڑ کے لئے بلائے ہیں ساپٹیوڑ ہوتے ہوئے دوستو انہوں نے اچھا belly跟소 کیا ہے جہاں پر انہوں نے ایک ہومرن ہو لگا دیا تیرے میں بیٹنگ کر دیا اور بنا دیا اور اس سے بھی دوستو فرسٹوں میں ان کو پلے کا موقع ملا جہاں پر انہوں نے دو رن بیٹنگ ایک سنگل اور دوستو ایک بس کو شٹول اور ایک ہٹ کو لگایا ہے دوستو یہ بھی آپ کی ٹیم کے لئے ایک کافی اچھا تو اسے ہو سکتی ہے تو یہ آپ کی ٹیم میں نے کافی اچھا تو اسے ہو سکتی ہے اور آپ انہیں چوز کر کے بھی چل سکتی ہے دوستو ڈالبیک ڈالبیک نے سٹارٹی میں کافی اچھا اچھا پرفورنس کیا اس کے بعد ٹیم سے ڈروپ کر دیا گئی اور دوستو لاشٹ کے دو سی محسن کو پلے کا مقامل دوستو بلکل آؤٹو پرفورنس چل رہے ہیں دوستو چوز کافی بڑی ہو سکتی ہے تو آپ انہیں کن فرم پک کر کے اپنی ٹیم کے لئے لے کر چلے سکتی ہیں دوستو بات کریں نیکسٹ پلے ڈالبیک ڈالبیک کے بارے میں ڈالبیک ہے کافی بڑی چوز رہے ہیں دوستو میں ان کمیٹی میں کیپٹن چوز کر کے چلنے والا ہوں جو پچھلا میچ رہا وہاں پر انہیں دو رن بیٹنگ کیا اور اس سے جو پچھلا میچ رہا وہاں پر انہیں کافی نیکسٹ ڈالبیک کا پرفورنس کر کے دکھا ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی بڑی دوستو چار چار پاس پانچ میچوں میں ایک ہومرن نہیں لگتا ہے اور دوستو اکیلے نے ایک ہی میچ میں دو ہومرن لگا ہے جو کافی نیکسٹ ڈالبیک کا پرفورنس ہو جاتا ہے دو رن بیٹنگ اور دو رن کا سکور بنا ہے تو پرفورنس کا کافی اچھا کھاچا رہا تو دوستو بات ناگوسو کے بارے میں تو ناگوسو کی دلاشٹ میں سپر فلو پر رہے اور اس سے دوستو جو پچھلا جو میچ رہا وہاں پر انہیں کافی اچھا کھاچا پرفورنس کر کے دکھا ہے اس مچن کو پلے کا موقع نہیں بھی دیا ہے دوستو ایجا سپٹیٹوٹ کے لئے بلائے گئے ہیں اس میچ کے اندر دوستو اس میچ انہوں نے یہاں پر دورن بیٹنگ کر دیکھنے کا سکور نہ دیا دو ہٹ لگا دیا ایک ڈول کمیلیٹر کر دیا یعنی کہ کافی اچھا کھاچا انہوں نے پرفورنس کر کے دکھایا ہے وہ لگاتار دو مچن کو پلے کا موقع نہیں مل رہا ہے پیچر دوستو آپ کو پتا ہے کہ دوستو جو پیچر کی آپ کے پاس چوز رہتی ہے دوستو کسی ایک کو ہی چوز کر کے چل سکتے تو ایک بار لائن اپ آ جانے دیجئے لائن اپ آنے بعد دیکھتے ہیں کہ کون سے پیچر کو چوز کر کے چلیں اور کیسر کے بارے میں بات کروں تو میں نے اپنی ٹیم میں ایج جا کیسر دوستو کونٹریس کو پکیا ہے جو دوستو میری ٹیم کے لئے ایک ایوریج جوز رہایا سکتی ہے اور فیلال میں نے اپنی ٹیم میں وہ اس کپٹن بھی چوز گیا سٹارٹی کی دو مچن کو پلے کا موقع نہیں ملا اس میچ میں سبسٹیوٹ کے لئے بولائے گیا اور تو نیچٹ میچ رہا وہاں پر انہوں نے ایک خوبنر کو لگا دیا ایک رن بیٹنگر دیکھ رن کا سکور بھی بنایا انہوں نے کافی اچھا خاصہ انہوں نے پر فورمس کر کے دکھایا ہے تو دوستو اب آپ ٹیم کا پریو کر لیجئے وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انہوں نے دو اور فیلڈر پاس انہوں نے ایک پیچھو رہے کچھر کو چوز گیا ہے جو میری کیپٹن چوز دوستو ڈائیورس ہے اور جو میری ویس کپٹن چوز ہے وہ کونٹریس ہے باگے دوستو جو میری کیپٹن اور ویس کٹن فیلال میں بلکل سیف ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ فائنل ٹیم میں کوئی چینج ہے پھر اپ ڈیٹ ہوگا تب کوئی ٹیلی گرام پر ہی پتا چلے گا تب ٹیلی گرام کو جوین کر لیجئے لنک مرے ڈسکریپشن میں دیا ہوا ہے تو دوستو تب تک پیری محنت اگر ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا اور فائنل ٹیم کے لئے ٹیلی گرام کو جوین کر لینا تو دوستو ملتے ہیں نیچوڈ میں تینک یو فر ورچنگ